اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسٹرار احمد قسانہ پاکتن کا سیاسی منظر نامہ تیزی سے بدل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں الیکشنز کی آمد آمد ہے اگر ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کیسز بھی چل رہے ہیں عمران خان کا جو سائفر کیس کا وہ آپ نے سنا کہ کل کس طریقے سے وہاں پہ جیل میں کی ملاقات ہوئی مختلف صحفیوں سے اور پھر وہی سلسلہ جو چل رہا ہے اس کا بھی ذرا تذیعہ کریں گے اور ساری جو ساری جو صورتی الوورال ہے اس کا ذرا دیکھیں گے کہ یہ کدھر جا رہی ہے کیا ہم سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہم خدا نہ خاصتہ معاملات ہیں وہ خراب ہوتا دیکھیں گے کیونکہ اگر الیکشنز خدا نہ خاصتہ اس رکعہ جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکیں گے تو پھر اس کا کیا بنے گا اور اگر اس طرح ہوگا تو پھر پاکستان کی جو اس وقت ایک وائیڈ مجورٹی جس پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے اس کا فیوچر کیا ہے اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آہ راولپنی اسلامباز سے سابق سیکٹری دفاع سابق وزیر دفاع جناب لیٹرنڈ جنرل نیم خالد لوڈی صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم لوڈی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بڑے مربانی لوڈی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں جب میری آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی سیچوشن تقریباً یہی تھی کوئی ہیڈوے نظر نہیں آرہا تھا اور ابھی بھی تقریباً ہم اسی جگہ پہی ہیں کوئی ایس سیچ کوئی بہت بڑی ڈیولیپمنٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ سیریس ہوئے ہیں تو یہ بجا ہوگا کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں آہ زیادہ ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے بہت شکریہ آہ دیکھیں ہم چیزوں کو تھوڑا سا آپ اس میں کمپیر کے تین شو بھی ہیں جن میں ہماری تسپی ہے سیاسیات ہیں ایکانومی ہے اور سیکیورٹی ہے تو ایکانومی کی سیچوشن تو تقریباً وہی پر کھڑی ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سمگلنگ ویرا کی روک تھام ہوئی ہے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں شاماج دینی چاہیے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہم جانتے ہیں کہ کیسے یہ ہوا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو نہیں کہ نورمل حالات میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اس کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کرنے کی تو ضرور نہیں تھی اس کے بعد جو آپ پر ڈالر ہے وہ دو سو پچاسی کے لگ بھاگی رکا ہوا ہے نہ کوئی تھوڑا بہت بڑھتا ہے تھوڑا بہت کام ہوتا ہے کوئی اس میں ایک جگہ آپ سٹیبلائزڈ ہے لیکن ہائر لیول میں سٹیبلائزڈ ہے تیسی بات جو آپ کی مارکٹ ہے وہ رسپانڈ کر رہی ہے جو مختلف جب دورے پر غیرہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کا تو یہ خیال ہے کہ یہ دوروں کے نتیجے میں رسپانڈ کر رہی ہے میرا اپنا خیال یہ میں کوئی معیشت دان تو ہوں نہیں لیکن باقی جو معیشت دان کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں کہ کوئی کوئی کنکریٹ وجہ نہیں ہے ابھی تک جس سے یہ مارکٹ جو ہے یہ اگر جیسے باؤنس کر رہی ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ تھوڑی چی آرٹیفیشل ہے باران یہ پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں دیکھ ایم او یو اور چیز ہوتی ہے اور جو بائنڈنگ ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہ اور چیز ہے ابھی تک کوئی سوائے رول آور کرنے کے رول آور نظر آئی نہیں ہے اور غریب آدمی کا حال تو ویسے کا ویسا ہے بلکہ اگر میں یہ کیونکہ اور بھی بڑھا ہو گئے کیونکہ پچھلے مینے کی جو سٹیٹسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن اور بھی بڑھ گئی ہے تو ہمیں تو جو غریب آدمی اگر اس کو دیکھیں تو اس کو تو اپنے روٹی دال کی خبر نہیں ہے بچارے کو بہت مشکلات پہ آئے میں تو مجھتا ہوں کہ چالیس پچاس پہ لینے والا شخص جو ہے آج کیسے زندگی گزار رہا ہوگا بہت ہی سوچتے ہیں تو کافی پریشانی ہوتی ہے لال آرڈر جو ہے اس میں کوئی خاص بیٹری نہیں ہوئی ہے بلکہ کچھ بڑے ہائی پرو فائل ٹیکس ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے جو زمان میں رکھے پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو اور اس میں دیکھا ہوگا اپنے کے ہمارے حالات سراب ہو گئے ہیں مہنستان کے ساتھ بھی تو پہلے ایک سراب غیر محفوظ تھی ابھی دوسری سراب غیر محفوظ ہے ایک لحاظ سے تو وہ بھی ہم نے کوئی فارم پولیشی کے معاملات ایسے نہیں کیے کہ جس سے ہمارے جو ہے نہ سیکیورٹی امپروف کریں تو ایک آنمی بھی آپ سمجھیں وہی کی وہی ہے سیکیورٹی بھی آپ سمجھیں کہ خراب ہی ہے کوئی بہت اچھی آنکھ نہیں ہے اب رہ گئی ہے سیاسیات تو پولیٹکس میں یہ ہے کہ ایک وعدے پر ہم انتظار کر رہے ہیں جو کہ کیونکہ جب سپریم کورٹ نے جب یہ سارا معاملہ حل کروایا تھا ساتھ بہت زور دے کر یہ بات کہی تھی چیف جسٹس نے کہ کوئی شخص یا کوئی انٹیٹی یا کوئی ادارہ کوئی اس قسم کا کام نہ کرے اس قسم کی حرکت نہ کرے کہ یا اس قسم کا سٹیپ نہ لے جس سے کوئی اندیشہ پیدا ہو کہ انتخابات گئی ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ کل الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کر ایک یا دو وہ میرا خیال دلخواستیں جس میں الیکشن ڈلے کرنے کی بات کی یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے وہ جو ایک دو دلے ہیں جہاں زیادہ سردی ہے برحال آپ نے سمجھے کہ کریک تو آ جائے گا اس سارے معاملے میں اب یہ سب صورتحال ایک طرف ہے کہ الیکشن ہونے کے لیے بڑا دباؤ ہے اندرونی بھی ہے بیرونی بھی ہے دوری طرف ایک اور ایک اور بہت بڑا دباؤ ہے وہ یہ کہ آپ پہلی بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے نیچ قسم کے مقدمے بنانے کی کوشش کی جاری ہے اگر صرف مقدمے ہوتے تو شاید ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا جو بھی انصاف ہو جائے گا لیکن گھروں تک چلے جانا بیویوں کی باتیں کرنا نکاح کی باتیں کرنا تو یہ ایک اس بات کے اندیا ہے میرے خیال نہیں میں غلط ہو سکتا ہوں اس بات کے اندیا ہے کہ بڑے مقدموں میں کچھ نہیں ہے جوس اگر بڑے مقدموں میں جوس ہوتا تو آپ کو یہ اتنے نیچے تک جانے کی ضرورت نہیں تھی اچھا پھر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آج تک کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آہ کبھی آپ نے ان کے انٹرا پارٹی انتخابات پر کبھی کوئی شور نہیں مچا کبھی کوئی بات پتا بھی نہیں چاہتا وہ کچھ ہوئے کچھ ہوئے اور یہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے پورے تمام شیاسی پارٹیاں تمام جو اس کا میڈیا ہے سٹیٹ کا اور جو نہ بھلکہ جو سٹیٹ کا میڈیا نہیں بھی ہے جس کو زبردستی گردن سے پھڑ کے سٹیٹ کا بنایا ہوا ہے وہ سب کے سب ایک ہی راہ گلاپ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور میں حیران ہوں کہ ہم نے کبھی پہلے اتنے باویلہ نہیں سنا ان انتخابات بیس دن دیئے گئے تھے بیس دن کے اندر اور وہ کیا کرتے اور ہر کوشش کے بعد ہر کوشش کے بعد یہ ایک عجیب فنومن ہے جس پہ میں حیران ہوں میں خود حیران ہوں کہ جس کو یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو یہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا جو نشان ہے اور گہرہ ہوتا جا رہا ہے اس کی جو پاپلیٹی اور بڑھتی جا رہی ہے یہ بڑی حیرت فنومن ہے اور اب تو ان کے جو اپوزٹ ہیں لوگ ان کے اپوزشنوں وہ بھی ماننے لگے اور بلکہ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں بجائے اس کے سوچے ہیں کہ اصل بات کیا ہے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں نوجوان کیوں اتنے نسگائیڈ ہیں اب تو باتیں یہاں تک ہونے لگی ہیں کہ نوجوانوں کے دنوں کے اوپر جادو ٹونہ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اور کوئی بات سنتے نہیں ہے تو اور اور حال یہ ہے کہ اس وقت گو مگو کی سیچوشن ہے آہ کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں اور بہت سارے جو انٹیٹیز ہیں گورنمنٹ بھی میں اس میں سوڑا سا کاؤں کو شامل ہے انٹرنیٹ بیشے کو جو کہ دوسری سائن لیے ہوئے لیکن لوگوں کا پنڑا جو ہے لوگوں کا پورا وزن جو ایک طرف ہے جی اب یہ جو سیچوشن آپ نے ساری بیان کی ہے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بتا دیا ہے کہ کیا صورتحال ہے تینوں لیولز پہ سیاسیات بھی معاشیات بھی اور ساتھ ساتھ آپ نے سیکیورٹی کا ایشو بھی بتا دیا ہے اب یہ کوئیسٹن ہی اٹھتا ہے کہ یہ پھر سب کچھ جو ہوا تھا وہ رجیم چینج ہوا سارا کچھ ہوا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ لائی گئی انہوں نے تباہی پھیر کے راک دی پوری ایکانومی کی اور جس کے نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں پھر یہ سب کچھ کیا کیوں گیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارا جو پلان تھا وہ بالکل باؤنس بیک کر گیا ہے اس کا بومرنگ ہوگی بھی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور الٹا اس کا نقصان ہوئے پاکستان کی ایکانومی کو معیشت کو سیکیورٹی کو ہر لحاظ سے جو بھی آپ نے بات کی تو دھوار پہ لکھی ہوئی ہے نا اس پہ تو کوئی ملد رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے مان لیا ہے نا یاد ہوتا نا کہ آہ باجوا صاحب نے اب تک بتایا نہ ہوتا ہے بات نہ کی ہوتی کہ یہ کیوں کیا ہے یا کہ پی ایم ایل این نے نہ آپ کو بتایا ہوتا کہ سب کچھ کیوں ہوا ہے آہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اپنی مردی کا چیف لگانے والے تھے اور آہ وہ جو اینا کوئی پھر ایسے کام کرنے والے تھے فورن پالیسی میں آہ جو کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھے جب میں لوگ کہہ رہا ہوں تو اس میں باہر کے لوگ بھی شامل ہے اندر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے ڈیریکشن چینج آم ڈیریکشن تھی جس کی طرف وہ گورنمنٹ جاری تھی اور وہ انہوں نے بربلا کہہ دیا ہے مجھے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو جو انہوں نے کہا ہمیں کسی بھی طریقے سے مجھے لیکن اگر وہ ہو بھی جاتا اس کے بعد جو گڑھ بڑ ہوئی وہ اور ہے وہ یہ کہ جو لوگ آئے بجائے اس کے کہ وہ چلے ان دو باتوں کو ٹھیک کر رہے تھے کہ وہ وہ انہوں نے ٹھیک کر لیا کہ وہ جس کو لگانا چاہ رہے تھے نہیں لگنے لیا وہ بلکہ ٹھیک ہے ان کا حق تھا انہوں نے کر دیا لیکن وہ تو جو اگر عوام کی طرف دیتے اور مول کی طرف دیتے اور اپنی طرف اپنے اوپر بھرکوز نہ کرتے موٹیڑ پونے دو سال تو شاید تو حراف بیتر ہو جاتے انہوں نے تو سوائے اس کے کہ اپنے مقدمے ختم کریں اور اس لیے چاہے آپ تو بھی انٹرنیٹ سوا سال پہ حکومت آپ نے دیتی کہ تھے ساٹھ یا نوے کے قریب وہ لوگ آپ کے ایڈوائزر بجائے اس کے کہ وہ پیسہ بچاتے انہوں نے تو پیسہ پانی کی طرف اڑایا اور جاتے جاتے ہر اپنے ایم این اے کو اربوں روپے دے گئے کہ بھی اگلے الیکشن کی تیاری کرو تو یہ چیزیں کوئی عوام تو نہیں ہے نا میرے بھائی عوام عوام نے سب کچھ دیکھ لیا کہ اپنے مقدمے ختم کرنے کے علاوہ اپنے آپ کو واش انہوں نے کیا اس کے بعد عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا اور اب اگر وہ دوبارہ آ کے یہ کہیں کہ ہم ہم وہی لوگ ہیں لیکن ہم اس دبعہ بہت مختلف کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی اور میری جو عقل ہے اس کو بہت underestimate کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کا جو continuation ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا ریجیم چینج کے بعد اور پھر سواری صورتحال ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو question یہ بنتا ہے کہ جب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں کو لائے گیا وہ بھی نہیں deliver کر سکے اس کے بعد سوارے کا سارا جو عاملات ہیں تینوں issues کے اوپر ہم نے worsening of situation دیکھی ہے تو پھر اب یہ وقت نہیں آگیا ہوا کہ اس کو reverse کیا جائے کم از کم جو جو چیزیں پہلے کی گئی تھیں ان کو reverse کرتے ہوئے دوبارہ سے جو قوم کی آواز ہے اس کو سننا جائے اور اس کے اس کے مطابق fresh elections ہوں fair and free elections ہوں اور جو قوم چاہتی ہے اس کے سامنے سر مسعود جو دھوکے اور آمنہ صدقنا کہتے ہوئے آدمی کہہ جی کہ ٹھیک ہے جو آپ کی مرضی ہے آپ کریں یہ تو بہترین راستہ نا جس کا آپ نے انڈیا دیا ہے اب اس میں کیا چیزیں مانے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر پہلے پہلے بھی reverse گئر لگائی تھا نا کہ آپ حمایت کر رہے تھے ایک حکومت کی اور اس کے بعد جب آپ نے محسوس کیا کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے یا اس لائن بھی نہیں چل رہے یا اور اور کوئی آپ کے خیال میں کوئی نقصان پہنچا رہے تھا آپ نے change کیا لیکن اب تو والات اس کے مقابلے میں بہت ہی برے ہیں نا آپ کوئی بھی indicator راپس میں میں ان کی detail میں نہیں جاتا جو experts ہیں اب ان کو بلا کے آپ کوشنے کہ یار indicators کمپیر کرو اور کمپیر آپ نے مین تین چیزیں یہ سیاسی stability اس کے بعد معیشت اور جو security ہے اس کے علاوہ form policy کو کمپیر کر لیں آپ اور جو لو جو دنیا میں آپ کی standing ہے تھی اور آج ہے اس کو کمپیر کر لیں اور جتنی چیزیں آپ کمپیر کر سکتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ تو پٹری بدلنے کا طرف وقت ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے اوپر ایک لازمی جو صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آپ پر تقریباً یہ لازمی ہے کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں اور تبدیلی یہی آنی چیز جس کا مذکر کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ سیدھی لائن کے بجائے کبھی رائٹ اور کبھی لیفٹ جائیں اب سیدھی لائن کو اپنا آ لیں اور سیدھی لائن یہ ہے کہ جو ہماری constitution ہے اور دو constitution تار تار ہو چکی کوئی بات نہیں اس کو رفو کر لیں اس کو سیدھا کر لیں اور اب بھی اس کے پر درامن شروع کر دیں کہ آدازانہ منصفانہ انتخابات جو ہیں وہ کروائیں تب ہی آپ آگے مڑھیں گے اسی لیے جب میں نے یہ سارے آنا دیکھے تو میں نے وہ action لیا تھا وہ بات کی تھی جو اگلے آپ کے سوال کے جواب میں میں بتاتا ہوں آپ جی میں میں اسی کی طرح آ دوں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں بسیکلی کہ ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں situation اس میں یہ ہے کہ پولز پارٹ ہیں دونوں فریک ہیں جو ہیں جو ہماری establishment ہے وہ بھی ایک طرف side پر کھڑی بھی ہے دوسری طرف عوام کھڑی بھی ہے اور ان کا دونوں کا پولز پارٹ ہونا جو ہے یہ پاکستان کی security کے لیے پاکستان کی strategic dimensions کے لیے انتہائی انتہائی خطرناک ہے اور اس کو bridge کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر اپنے پچھلے دنوں میں کہا تھا جی کہ میں اپنا ایک role play کر سکتا ہوں اس حوالے سے اور میں دونوں جو parties ہیں ان کے درمیان گفتگو کروا سکتا ہوں ایک mediation کا role جو ہے وہ play کر سکتا ہوں تو اس پہ مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی development ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ کے program میں میں نے پہلے بھی کہا دوبارہ بھی کہہ دیں کہ میرے اپنے امام کے بعد سب سے پہلے ہے پاکستان اس کے بعد ہے فواج پاکستان اس کے بعد ہے کوئی اور اور جب پاکستان اور فواج پاکستان کی میں نے آپ کو priority بتا دیتا اس کا یہ مطلب ہے کہ فواج پاکستان کی اگر کوئی policy پاکستان کو hit کرنے کا امکان ہو یا تو اس کے لیے پھر میں بات کہتا ہوں کچھ لوگ mind کرتے ہیں حالانکہ mind کرنے کی بات نہیں ہے میں تو اپنی institution کو بچانے کے لیے اپنی institution کی عزت کو بچانے کے لیے جو کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اور سالدار ہے کہ سب سے آگے پاکستان ہی ہوتا ہے اور یہ دنیا کہتی ہے میں نہیں کہتا کہ اگر ایک یوت کے بہت بڑے حصے اور فواج کے درمیان کوئی خلیج ہوں تو وہ بہت ہی خطرنا کام ہوتا ہے اس کو جلد جلد پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ہے وہ میرے دیر میں بعد جس کو میں پور کرنے کے لیے کوشش ہوں اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ پاکستان بھی خوشحالی کے راقتے پر چلے اور میرے پیاری افواج کی عزت تقریم بھی ہے وہ مکمل طور پر بہار ہو کچھ کام وہ بہت اچھے کر رہے ہیں جس میں وہ نیشن بیلڈنگ کے پروسس میں کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں اپنے موجودہ حکومت کی رانتہ بھی انشاءاللہ کریں گے ان کو ہم ایک سائٹ پر رکھتے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں کامیاب ہوں گی نہیں ہوں گی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اچھا یہ یہ جو میں نے بات چیت کی تھی پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ نہ تو مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جنرل صاحب کو اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ان کے ساتھ کوئی کونٹیکٹی کونٹیکٹ ہو نہیں سکتا آپ کو پتا ہے کہ ملنے کی اجازت نہیں ہے ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہاں ملاقات ہی نہیں ہو سکتی جیاد سے زیادہ آپ کوئی لیکن میں نے کچھ ایسے اشارے دیکھ لیے تھے کچھ کیونکہ ایک محول میں ایک تو میں نے دیکھا کہ ایک ایمپیس سیچوئیشن پیدا ہو گئی ہے جس میں ہم جیسے لوگ اگر پیچھے بیٹھے رہے اور تماشا دیکھتے رہے تو یہ کل ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی تو کم از گا میں نے اپنے آپ کو اپنے فرض جو ہے وہ ادا کرنا تھا اور چونکہ میری بات تھوڑی بہت بہت زیادہ نہیں دونوں طرف میں پہنچا سکتا ہوں اور وہ میری بات سنتے ہیں تھوڑا سا دواب بھی مل جاتا ہے بعد اوقات اس لیے میں نے سوچا کہ شاید میں یہ کام کر سکتا ہوں میں نے یہ بات کہی اور میں آپ کو دو اشاری ایسے دیتا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ہلکی سی پیشرفت ہوئی ہے آپ نے دو باتیں دیکھی ہوں گی ایک طرف سے یہ کہ امران خان صاحب نے اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو کہا کہ آپ خوج کے خلاف کوئی بات کرنا پانتا ہے کوئی بات نہیں یہ عام بات ہے سب کو پتا چال گیا اور دوسری طرف سے جو پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کل جیل میں صحافیوں کو جانے کی اجازت تھی یہ دونوں ایسے چھوٹے جو کہ بی بی سٹیپس ہیں لیکن یہ بڑے بڑے سٹیپس ہیں میں نے میں نے کہا کیا ہوا ہے میں نے جو سرعام یہ بات ہے کہ میں نے یہ بتا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے محول میں کشیدگی ختم کرنی ہے اور ایک ٹرسٹ کا محول پیدا کرنا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے دو تین کام ہونے چاہیے سب سے پہلے یہ کہ جو خواتین پکڑی ہوئی ہیں جن میں بڑی ایجنٹ خواتین ہوئی ہیں بلکہ ایک جنرل صاحب کی اہلیاں ہیں جن کی ستر سال سے زیادہ عمر ہے شگر کی مریضہ ہیں ہارٹ کی مریضہ ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کی ایمینے تھی ان کو ان کو پکڑا ہوا ہے اور ان کا گھر چونکہ وہ راہت بیکری کے قریب تھا اور وہ اس میں جیو فینسنگ میں آئی ہوئی ہیں اب جیو فینسنگ میں جو لوگ سمجھے ہیں جو تو کوئی بھی آ سکتا ہے جو گزر رہے ہیں وہ بھی آ جائے گا ہمارے قرآن چیف کی نواسی ہیں اس قسم کے جو اور بھی میں صرف اس کی فوجیوں کی بات نہیں کہا رہا جتنی بھی خواتین ہیں ان کو چھوڑ دیں ایم پی او تھری کے تحت جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں بلا وجہ ان کو چھوڑے اور یہ میں نہیں کہتا کہ جنہوں نے نو مہی میں توڑ پھوڑ کی ہے آگ لگائی ہے اور ہاں اس قسم کے حملے کی ہیں ان کو ان کو میں بالکل نہیں چھوڑ دیں کو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں جلدی ان کے مقدمے چلائیں کیونکہ آپ کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں اوپن کورٹس لگائیں اور ان کے مقدمے چلا گئے ایک ہفتے میں فارق کریں لیکن وہ ہوں گے کتنے ہوں گے وہ سال بندہ ہوگا اسی نوے ہوں گے باقی جو ہزاروں لوگ پکڑے ہوئے سب کو چھوڑ دیں اور یہ جو ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے نہ وہ جلوس نکال سکتی ہے نہ وہ بات کر سکتی ہے میڈیا کے پر ان کے بندے نہیں آ سکتے میڈیا کے پر آپ ان کا نام ہی رہ سکتے یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو ایک سائیڈ کو لینے ہیں آہ تنسل ختم کریں آپ دوسری سائیڈ بھی کبھی ایک تو خیر امران کان صاحب نے کہہ رہا کہ انٹی آرمی جو نا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو کسی اسٹیٹویشن کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ جو آپ کوشش کر کچھ لوگوں نے کی تھی اور اچھا ہے ان کو سزائے بھی مل گئی ہیں کہ آپ اندر لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو بھارنے کی کوشش کریں اپنی لیڈرشپ کے خلاف یہ کسی بھی صورت میں یہ رینڈ لائنز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ پور انسٹیوشن کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے وہ تو پور ایک بربوط آگنیزیشن ہے جو کہ وہ چل کہا رہی ہے پالیسی کی بات آپ کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے مقدمات کی بھی بات کر رہتے ہیں وہ تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو یہ جو بیشنگ ہے یہ ختم کرنی چاہیے انسٹیوشنز کی دوسری بات میں رہا ہے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو نو مئی کو اس طریقے سے اس کا اس کی مضمت کی جائے جس میں یہ لگے کہ آپ واقعی مکمل طور پہ اس واقعے کے خلاف ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی مضمت میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے نا کہ لوگ ادھر انہوں نے توڑ پھوڑ کی وہ تو مضمت کر چکے ہیں عمران خان صاحب اس کی جن لوگوں نے وہ کی لیکن ایک اور مضمت کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس طرف گئے کہ ہوں مطلب یہ کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ کہیں بھی کریں بشک آپ انسٹیوشن کی پالیسی کے خلاف احتجاج کریں لیکن انسٹیوشن کی جو انسٹیلیشنز ہیں اس کی طرف جانا کسی طریقے سے بھی درست نہیں بنتا تھا وہ یہ کہیں کہ جی میں نے تو نہیں کہا لیکن میرے جن لیڈروں نے یہ کام کیا ہے میں آپ کی مضمت کرتا ہوں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال یہ ایک سپیکٹیشن ہے دوسری طرف سے تب جا کے معاملات جو ہے نا پھر آگے برف پر لیکن لیکن جنرل صاحب اس میں یہ دو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہو سکتے ہیں اگر ان کے اوپر تھوڑا سا کام بھی کیا جائے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو آپ نے کہا کہ تھوڑی سی پیشرفت ہوئی ہے یہ تو جس رہا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ بیبی سٹیپس ہیں لیکن اب اس کے اوپر بیلڈ آن کرنا پڑے گا اس کے اندر مختلف لوگوں کو انوال کرنا پڑے گا آپ کے ساتھی جو ہیں فور سٹارز ہیں دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے نا کہ وہ بھی آگے آئیں وہ بھی آکے کانٹیکٹ کریں اپنی سائٹ کے اوپر دوسری طرف جو ہے پی ٹی کہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے کوئی نہ کوئی سیچویشن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریزولف کرنے کی کوشش ہونی چاہیے جو میں ایسا ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی مطلب ایک آپ کی طرف سے تھوڑی سی خبر اچھی آئی ہے لیکن باقی طرف سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا انیشیٹیو لے ہی نہیں جا رہے ہیں جی یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ اگر دونوں سائیڈیں ایک بات سمجھیں اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقائق پر ہونی ہے جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کچھے دھاگے کی طرح ایک ریلیشنشپ ہے جس کو ہم نے مضبوط کر رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں ایک تو بہت ضروری ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ اسٹیبلش کی جائے نمبر ون دوسری ضروری بات یہ کہ وہ کریڈیبل بندوں کے ثورو اسٹیبلش کی جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہی ہوں بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ کریڈیبل لوگوں کے ثورو اسٹیبلش کی جائے جو ہو بہو جو بات ادھر سے ادھر اسی طریقے سے پہنچائیں منوان انیس بیس کا کے بغیر اور اسی طریقے سے واپس لے کر آئیں اب پرابلم یہ ہے کہ ملک کے اندر کچھ لوگوں کا یہ پکا انٹریسٹ ہے کہ کسی طریقے سے یہ آپس میں رپروچما نہ ہو یہ آپس میں ان کی باتچیت نہ ہو اور وہ انٹریسٹ ان طاقتوں کا ہے جو کہ عمران خان سے خائف ہیں جو عمران خان کو چاہتی ہیں کہ وہ پلیٹیکل میدان میں نہ آئے تو میں ان کے پلیٹیکل مخالفین کی بات کر رہا ہوں ان کے بالکل دل و دماغ یہ راسخ ہے کہ جتنی یہ بڑے دشمنی اتنا اچھا ہے اور جتنی ان کے اندر غلط فہمی پیدا کی جائے اتنا اچھا ہے اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو بھی صرف صرف ایک سائٹ میں نہیں یہ دونوں سائٹوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے جو بیرونی انٹریسٹ اجلسی لے ہیں جو پاکستان کو خراب کرنا چاہتی ہے جو پاکستان کو بندگری میں اورڑی دھکا ان کی وجہ سے مل چکا ہے اور اندر والے فورسز کے ساتھ مل کر ان کے یہ سوچنے کی بات ہے دونوں سائٹوں کو کہ وہ بھی آپریٹ کر رہی ہیں اور ان کے آپریٹ کرنے کے بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ طریقے ہیں وہ صرف میڈیا اور مین میڈیا نہیں وہ لوگوں کو بھی استعمال کرتی ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ جیسا ایسا اچھا بڑا آپ کو ببے بطن بندہ لیکن وہ خریدہ ہوا اور وہ دونوں طرف جو نا آگ لگا رہا ہو کام خراب کر رہا ہو جب تک میرے بھائی یہ دونوں سائٹیں اس بات کو نہیں سمجھیں گی کہ ہمیں دور رکھنے کے لیے ڈیلیبریٹ کوشش ہے ادرونی کچھ ایٹیٹیز کی بھی اور بیرونی کی بھی یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے اور آج آپ کے دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں نے مجھے نہیں کہا ہے لیکن جو ملک کے حالات ہیں ملک کو آگے لے جانے کی خاطر ملک کی خاطر اپنے فوج کے پیار کی خاطر اپنے فوج کی عزت کی خاطر اور جو اب تاکہ ملک آگے چلے کانمی بڑے ہمارے باقی چیزیں ٹھیک ہوں میں نے اس چیز کا جو اعلان کیا تھا جی تو اس کے بعد ابھی ابھی دیکھیں نا یہ آپ نے اتنی بڑی ایک انیشیٹیو کی بات کی ہے کیا اس کے بعد ابھی کوئی آپ کو کوئی مطلب آپ کو انکریش کرنے کے لیے کہ جی آپ ٹھیک ہے ہم اس کو آپ کے ساتھ ملیں گے بات چیز آپ کے ساتھ جاری رہے گی اور آپ انیشیٹیو لیں آپ اس کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے جی جی دیکھیں آپ کی بات سوڑی سے نظر کٹ کی تھی لیکن میں آپ کا جو سوال ہے وہ سمجھ گیا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ صاحب درہ جاتے میں نے کہا میرا رابطہ دریکس تو نہیں ہے دونوں سائٹوں کے ساتھ لیکن ایسے رابطے میرے ہیں جو کہ میری بات پہنچاتے ہیں دونوں سائٹوں اور ایک سائٹ سے تو بہت پوزیٹیو آئی ہے اب میں اس کو اوپن نہیں کروں گا کیونکہ اس سے یہ ہے کہ وہ کام کا سہمی نہ پیدا ہو جائے ایک سائٹ پر درہ مائل ہے اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ملنہا اگر میں یہ کہوں کہ جی ویرو ہے دونوں طرف سے تو وہ غلط ہوگا میں یہ کہوں کہ ایک طرف سے ایباؤٹ ٹین ٹو فیفٹین پرشنٹ پر دی رہی ہے دوسری طرف سے صرف ٹری ٹو فائی پرشنٹ پر دی رہی ہے تو اس قسم کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے اس نے سوچ میں ایک ڈالی ہے میں نے بھی ایک سوچ کی لائن جو ہے یعنی یہ برف پگل رہی ہے جی برف پگل رہی ہے انشاءاللہ اور پھر یہ ہے کہ اور آل جو قوم نے اس کی تائید کی ہے کیونکہ سبھی لوگ تانگ ہے اس بات سے یہ صرف یہ کہ کچھ چند لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے یہ بات یہ بات پورا پاکستان پوری قوم چاہتی ہے کہ یہ ٹینشن کا محول ختم ہو اور ایسے ٹرسٹ کا محول پیدا ہو تاکہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ کریڈیبل ہو اور ملک جو ہے جلد جلد اپنے لائن پر چلے ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا میرے بھائی یہ جو آپ سمجھ دیں نا کہ اگر سوڑا سا لیٹر سے کوئی اس میں انجنیرنگ کی گئی تھوڑی سی کیا میرے تو خیال اگر کی گئی تو بہت زیادہ کرنی پڑے گی یا ایک پارٹی کو آؤٹ کرنا پڑے گا یا ان کا نشان ختم کرنا پڑے گا یا بڑے پیمانے پہ کچھ معاملات کرنے پڑے گے تو یہ کوئی نہیں ماننے کا پاکستان کے اندر بھی نہیں کوئی ماننے کا باہر بھی کوئی نہیں ماننے کا اور اس کی ویسے یہ انسٹیبلیٹی پلیٹیکل قائم رہے گی اور یہ ایم او یو جائیں یا ایم او یو ہی رہ جائیں گے یہ کوئی اگریمنٹ میں تبدیل نہیں ہوگے اور آپ کی جو سیکیورٹی سیچویشن ہے اور خراب ہو جائے گی تو کون بھی شعور شخص چاہے گا کہ یہ ایسے معاملات اور خراب ہوں ہر اکل مند انسان چاہے گا کہ پاکستان زبارہ نارمل کنٹری بنے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ٹینشن ختم ہو اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات سے چروہ ہوگی اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو آپ نے ابھی تھوڑی سے پہلے ذکر کیا کہ جو فورن آہ ایکٹرز ہیں آہ ان کا بھی جو انٹرونشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھا جائے کیونکہ ابھی اسی ہفتے آپ دیکھ رہیں گے کہ تین ڈیلیگیشنز بھی ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور اوپر تلے آ رہے ہیں تو وہ بھی مختلف چیزیں اب جہاں پہ آ کے ڈسکس کریں گے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ فیصلہ سعادی کا جو عمل ہے وہ پیور ڈی پاکستان کے اندر ہونا چاہیے پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں کسی بھی فورن پاور کو انڈلج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے do you agree with it جی اس میں تو کوئی شبہ نہیں اصل میں یہ جو لوگ آتے ہیں اور ملتے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا مجھے تھوڑا سائیڈیا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جمعہ لکاتے ہوتی تھی میں بھی بیٹھا ہوتا تھا یہ لوگ آپ کو دو کام کرتے ہیں ایک ڈالش دیتے ہیں ایک ڈر دراتے ہیں ڈر یہ سنا رہے ہیں کہ بس آپ کی جو نا معیشت بہت خراب ہے اور آپ کی یہ جو نا حالات جو بٹھ پل نازک ہیں اور کسی بھی وقت جو نا کام خراب ہو جائے گا تو اور ڈالش یہ دیتے ہیں کہ ہم جو نا یہ سارا کام سنبھال لیں گے اور یہ آپ کو جو نا پاہوں پر کھڑا کر دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو جو سب سے بڑا ilsف سیونگ ماملہ ہے وہ سی پیک ہے اور ابھی دیکھیں کتنی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے ایفغانستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ایران میں تو ابھی جہاں پر جو ایفغانستان میں موجود ہیں اور میں موجود ہیں ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے یا جو ہمارے سب سے بڑے ساتھ جنہوں نے ہاتھ ملائے پورے میں سوچنا چاہیے یہ تو بڑی سیزی سیزی بات ہے اس میں تو کچھ زیادہ سائنس کی ضرورت نہیں ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دلوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے اور وہ پتہ نہیں شاید پرسنل ڈرابے بھی اگر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی ٹرنزیں سے جاتی جائیں جو آپ کو پرسنل دھمکی بھی دے سکتی ہیں اور پھر یہ کہ یہ جو ایکانومی کے جتنے ہیں آئی ایم ایف ہے ایف ایٹی ایف ہے ورلڈ بینک ہے یہ آپ کو ڈراتے ہیں ایکانومی کے پوائنٹ ایو سے جب تک آپ اس ڈر اور خوف میں رہیں گے اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایف ایٹی ایف اور یہ آئی ایم ایف آپ کے ہمدرد ہیں اور آپ کو آپ کے لیے آگے اچھائی میں لے کے جا رہے ہیں تو میرے بھائی جب تک یہ آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی میرا کہلہ ہے پاکستان میں کچھ تبدیل نہیں ہوتی یہ بلکل صحیح ہے اور آخر میں صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کا ہے جس طرح آپ نے تھوڑے دیر پہلے کہا کہ بڑے عجیب قسم کے کیسز جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو تو کیا اس طرح کے جو کیسز ہیں اب ان سے بھی میرا خیال ہے کہ جان چھڑانی چاہیے کیونکہ یہ ایک مزاق بن کے رہ گیا اب ہے اور پوری قوم اس کو سمجھتی ہے کہ یہ سب مزاق چل رہا ہے تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پیچھے لے کے آنا چاہیے اور واپس میرا خیال ہے کہ نوملائز کرنا چاہیے اس چیزوں کو کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ باقی چیزیں ملی نہیں ہیں بڑے بڑے کرپشن کیسز نہیں ملے ہیں تو یہ اس طرح کے کیسز ڈال دیئے گی یہ اس میں بس میں ایک میں میرے ٹویٹر کو دوبارہ دورا دیتا ہوں کہ کل جو مقدمے چلے تھے ان کا آج آپ نے حشر دیکھ لیا تو آج جو مقدمے چلیں گے آنے والی کل ان کا حشر کیوں نہیں دیکھیں اور اس پر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اگر کسی کو مو چھپانا چاہیے تو وہ ہماری عدلیہ ہے ان کو مو چھپانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو بڑے بڑے ججز تھے جنہوں نے گزرے ہوئے کل کے فیصلے کیے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اور آپ ہی لوگ کر رہے ہیں اور جو آپ آج فیصلے کر رہے ہیں آنے والے ججز آپ کے ساتھ کیا کریں گے اس بات کو اگر آپ دین میں رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ انصاف کر دیں گے جس ملک میں انصاف نہیں وہ ملک اندھیر نگری ہے اس ملک کی آگے جب بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا چاہے آپ جو مرضی کوشش کرنے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو کام آپ نے بیڑا اٹھایا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک نہ صرف آپ کا دینی فریضہ بھی ہے یہ پاکستان کا ایک بلوطنی کا بھی ایک فریضہ ہے اللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے اور جو بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اصل ہو خیر صلاح جو ہے وہ خیر ہے اس میں خیر ہی خیر ہے تو اگر آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو اور ہماری جو پاکستان کی جو ہمیں کانسٹیپیٹڈ سیچوشن دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستانی قوم جب سکھا سانس لے سکے جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ